جی مسیح یسو کے عظیم نام میں جو ہے ڈاک صاحب پر اور یہاں پہ تمام مجمع پر جو ہے وہ سلامتی ہو میرا نام پادری علیشہ فیض عالم ہے اور میں ڈاک صاحب سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاک صاحب نے جو ہے کراچی کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا کرشن بچہ جسے ڈاک صاحب نے جو ہے کہا کہ کوئی مرد کا بچہ جو ہے کرشن میں سے ان کے سکولرز میں سے آئے اور میرے ساتھ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرے اور ایک جو ہے انہوں نے شرط بھی آئید کی کہ پہلے یہ ہونا چاہیے کہ اس نے بیس ہزار کے مجمع کو جو ہے اس میں تقریر کی ہو تو میں ڈاک صاحب سے عرض کرنا چاہوں گا کہ بیس ہزار کے مجمع میں پاکستان میں کوئی اسلامی سکولر بھی نہیں ہے جس نے قابل ادیان کے حوالے سے یا کوئی ایسا معاملہ کوئی ڈیبیٹ وغیرہ کی ہو اتنے بڑے مجمع میں یا تقریر کی ہو تو ڈاک صاحب جو ہے یہ جملہ جو ہے وہاں پہ بول کے آئے تو میں ذاتی طور پہ اسے جو ہے کرشن سکولرز کے حق میں ایک گیر اخلاقی جملہ تصور کرتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے بہت سارے کرشنز جو ہیں وہ فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر جو ہے ڈاک صاحب کے حوالے سے اب جملے کا اثر ہے جو مجھے ذاتی طور پہ پسند نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاک صاحب اگر مرد کے بچے ہیں تو وہ اب آ کے جو ہے ہم سے ڈیبیٹ کریں کیونکہ انہوں نے یہ جملہ بولا ہے تو اب وہ کیوں مطلب بھاگ رہے ہیں یا کیوں وہ جو ہے آبوائیڈ کر رہے ہیں تو میرا ڈاک صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈیبیٹ نہیں کرنی تھی تو آپ نے پھر چیلنج کیوں دیا وہ بھی پاکستانی سکولرز کو جی بہت شکریہ ڈاک صاحب بہت اچھا سوال ہے سوال آپ کو ختم ہو گیا سوال نہیں ہے سوال نہیں ہے کیوں چیلنج کیا عجیب انسان ہے آپ نے کیوں چیلنج کیا سوال ہوا کے نے آپ کو اردو نے پتا کیوں چیلنج کیا سوال ہے کے نے بلتا ہے سوال نے جی سر میں نے سوال ہی کی سر اب اپنا سوال پوچھ چکے سوال کیا نے تو یہ سوال جواب کی نششت ہے بھائی صاحب نے کیا کہ کوئی بھی پاکستان میں کوئی بھی اسلامک سکولر نے بیس ہزار کا مجمع اکیل ہے ایڈریس نے کیا صحیح بول رہا ہے غلط بول رہا ہے سر تقابل یا دیان کے حوالے سے میں نے سر آپ پلیز آپ کا سوال ابھی ختم ہو گیا آپ بیچ میں کیوں اٹکاتے یہ کا ڈیبیٹ ہے کیا ہم پیار سے آپ کو سوال پوچھنے کا موقع دیا میں نے بیچ میں بحث کیا ابھی آپ چھپ چاپ سنیے اگر میں سوال پوچھوں گا تو پوچھ رہے تو چھپ چاپ آپ کا وقت ختم سمجھئے میں نے تقابل مدیان کے حساب سے کہا اچھا میں یہاں مجمع کتنا بڑا ہے بیس ہزار سے زیادہ ہی کہنے ہی کہنے اپنے عیسائے بھائی کو دکھتا ہی نہیں یہاں بیس ہزار سے زیادہ مجمع ہے کراچی میں بیس دکھتے زیادہ مجمع ہے یہاں پہ کوئی پاکستانی سکولر نہیں ہے تو میں وہی تو کہتا ہوں میں میں نے کب کہا کہ میں پاکستانی سکولر سے ڈیبیٹ کرنا چاہتا ہوں میں نے کدھر بھی کہا میں نے یہ کہا کہ آپ میں سے کدھر بھی کرشن سکولر چاہے پاکستان میں ہو یا پاکستان کے باہر ہو اور میں جانتا ہوں پورے دنیا میں کم از کم سو 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 کرشن پریچرز ہے کم از کم ہندو بھی جو پچاس ہزار سے زیادہ کم مجمع پر تقریح کرتے ہیں سر بینی ہینکویٹ بیٹھے آپ چھپ بیٹھیں گے بھائی صاحب اس کے مائک کو بن کرو آپ کو سمجھتا نہیں اندی اردو سمجھتا نہیں آپ رول کو فالو نہیں کر رہے میں پیار سے بات جواد دے رہا بیچ پیٹھا پک رہے کیا آپ سے ڈیبیٹ کروں میں بہوکوف ہوں کیا لوگ بولتے ہیں ڈاکٹرز آ کرنا مرد کے بچے ڈیبیٹ کرو ارے مرد کبھی مرد کے بچے سے ڈیبیٹ کرتا ہے کیا اس کا جواب دیا کہ نہیں میں نے پہلے سوال میں دیا کہ نہیں ہیوی ویٹ ہیوی ویٹ سے کرتا ہے یہ لوگ سنتے ہی نہیں یہ لوگ پورے گھانچے کی بھیل ہیں پتہ نہ گھانچے کی بھیل گھمتے رہتے وہ اپنے دماغ میں سوال لگ کے آتے سنتے نہیں اور دھوڑاتے یہی پروپلم ہے کیا میں اسے بھیس کروں میں پاگل ہوں کیا میں کیوں بولتا ہوں میرا کیوں میں نے چیلنج کیا ہوں کیونکہ یہ لوگ آپ آپ بولتے ہیں یوٹیوب پہ بہت لوگ نے زاکر نائے کا جواب دیئے آپ کیا کرو آپ کے پادری جو ہے نام موریس ریلو بینی ہن فرانکلن جہاہم یہ بڑے بڑے نام ہیں ان کے پاس آپ کی جو ہے نا وہ سائن آف جو نا لیکن جاؤ لیکن جاؤ لیکن جاؤ روڑو ڈاکٹر زاکر نائے کو بیس کرو پانچ ملین ڈالوں ملیں گا بھی آپ کو لیکن جاؤ وہ آپ کو لات مار کے بغائیں گا کیونکہ جانتا ہے وہ پاس جائیں گا تم تو فیویس ہو جائیں گے اور یہ ڈاکٹر نائے سے ڈیمیٹ کیا سب لوگ ورلڈ فیمیس تو کس کو بھی فیمیس ہونے کا ہے تو کس کے خلاف ایک مشہور انسان کے خلاف بات کرو یہ تو انسان کی فطرت ہے پہلے پہلے میں کرتا تھا جب میں زیادہ مشہور نہیں تھا اور لوگ دیکھتے بہت سے ڈیمیٹ ہے اور کیا ان کا عشر ہوا ابھی میں کہتا ہوں کہ میار کے آدمی کو لے کیا ہو نا لوگ نے تو بھولیں گے بھائے بچے کو مارتا ہے تو میرا چیلنج کلیر تھا کہ آپ جو بول دیں بالکل غلط بول دیں آپ اپنے عیسائیت کے کتاب کو نہیں جانتے عیسائیت کی فلوسیفی کو نہیں جانتے اور جو بھائے لوگ اس کو مانتے ہیں پی ایش ڈی کی کچھ ویلیو نے میرے سامنے جو لوگ مانتے کم از کم پچاس ہزار کا مجمع تیس ہزار چلو بیس ہزار پاکستان میں نہیں ہے تو پاکستان کے بار سے لگے آؤ کیا عیسائیت پاکستان میں محدود ہے کیا عیسائی سکولر پاکستان میں کیا بار ہے اگر امریکن سکولر آئے گا وہ اچھا رہے گا پاکستانی سکولر کون اچھا رہے گا امریکن یا پاکستانی امریکن یہ بھائی سمجھتا ہے پاکستانی اچھا رہے گا اسلام کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے بڑا بڑا اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں حدیث کے بارے میں پاکستانی ہو سکتا ہے عیسائیت کے بارے میں پاکستانی سے کیوں کر ہوا ہے لوگ بولیں گے دیکھو پاکستان پہ جا کے بچے لوگ پیٹ رہے ہیں میری حزت ہے بھائی میں امریکہ گیا ہوں امریکہ گیا ہوں یوکے گیا ہوں بڑے بڑے لوگ سے کیا تو یہ بے اوکوف یہ کہ آپ لوگ کو آپ لوگ کو شورت چاہیے آپ لوگ کو شورت چاہیے آپ لوگوں کو شورت چاہیے آپ کو شورت چاہیے ہیں اور پھر بحث کرنا ایک اصول کو فالو کرنا ہوتا ہے کیا بولا اس نے کارڈینیٹر نے مقترسہ سوال تین سے چار جملے آپ نے دس جملے پوچھے اس نے کچھ نہیں کیا کیوں کیونکہ آپ گہر مسلم ہیں ہم آپ کو محبت کرتے لیکن ناجائے سائدہ من اٹھاؤ یہ ناجائے سائدہ ہے بحث کر رہے ہیں بحث کر رہے ہیں ٹائم کیا ہے ابھی آپ کے پادری کبھی دو بجے تکیں بات کرتے گیا لوگ کو موقع دیتے سوال کرنے کا دیتے کہنے سوال کرنے کا موقع ہی نہیں دیتے کیونکہ وہ جانتے سوال کرنے کا موقع دیں گے تو پروگرام من کرنے پڑے گا سوال جواب کا اصول ہوتا ہے تو میں نے جو اس کو بھی کہا آپ بائیبل سے کہا ثابت تو کرو ثابت ہی نہیں کل کا آدمی ہو چورچ کے اندر چورچ کے اندر تیس آجان لوگ چورچ کے اندر خدا کی عبادت کرنے آرہے آپ آدھری کو سننے آرہے تو ہمیں کب چیلنج کرتے ہیں تو تک کر کے اس کا مطلب تم کو کرنے کا ہے تو آؤ نا ملک شاہ آؤ ملک شاہ ٹکٹ کریں ہال ہائر کرو میں میرے سٹوڈنٹس کو بھیجوں گا مرابر کے نہیں ہال ہائر کرو میرے بہت سے بچے بچے سٹوڈنٹس دوں گا میرا بیٹا نہیں کرے گا اس کا بھی میرے چب مائک نمبر چار پہ اگر کوئی نون مسلم ہے تو بتائیں مجھے خواتینوں میں سے کوئی ہے موسیقی موسیقی